بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پٹھوں میں درد یاداشت کی کا مزوری کیونکہ جو چیز آپ نے یہاں پر رکھی ہے پھوروں نے یاد نہیں رہتی وہ چیز کونسی کہاں پر رکھی ہے یا کچھ چیز کسی نے بتائی ہو یا بات کہی ہو تو وہ یاد بول جاتی ہے دماغ سے نکل جاتی ہے پٹھوں کا عدد عام سی بیماری ہوگی ہے آج کل کے دور میں کیمیکل گزاؤں سے پٹھوں کے درد سے لوگ بڑے آجز ہیں اس پٹھوں کے درد کے لیے ترہ ترہ کے نسکے لوگ عزماتیں اور بیشمار نسکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ نسکہ کافی عطاق بہتر ہے بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی بلکہ اس میں بہت زیادہ غزائیت ہے اور بڑی طاقت ہے خالی صرف پٹھوں کا عدد عام ٹھیک نہیں ہوگا اس سے اور بھی کئی بیماریاں ٹھیک ہوں گی بلکہ آپ کے جسم میں طاقت بھی آئے گی اس کے علاوہ میدے کی اصلاح ہوگی دماغ کی تمام قوتیں طاقتوار ہو جائیں گی یاداشت کی قوت چھونگنے کی قوت باقی سیکس کی قوت بھی یعنی کہ بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا کہ این وقت پر شہوت ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی کمال کی چیز ہے خاص کر پٹھوں کے درد اور دماغ کی تمام جملہ کمزوریاں ہیں اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بنانے میں بلکل آسان اور کھانے میں بلکل ہی آسان اور بہت ہی مٹھی دوائی ہے مہترم ناظرین سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا آپ سو گرام کوزہ مشری لے لیں اگر کوزہ مشری نہیں تو پھر شکر لے لیں اس کے بعد مغز بدم سو گرام بادیاں یعنی کہ سونف پچاس گرام کشنیز یعنی کہ دنیا کا بیچ پچاس گرام خشخاص پچاس گرام گل گلاب یعنی کہ گلاب کے پھول پچیس گرام گل بنقشہ پچیس گرام برمی بوٹی برمی دماغی یعنی کہ پچیس گرام ان تمام کو پیس لیں اگر موٹا موٹا بھی پیس جائے تو اب تب بھی کوئی آرج نہیں ہے صرف اس میں پیسنے کی صرف دوئی دوئیاں ہیں جو زیادہ پیسنے کے قابل ہیں یعنی کہ بادیاں اور کشنیز باقی اگر موٹی رہ جائیں تو اب بھی کوئی آرج نہیں ہے اس میں فکوزہ مشری یا شکر ملاک ہے یہ دوئی تیار ہے مدرم ناظرین کھانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ صبح نارمو امرہ دودھ استعمال کریں اور ایک چھوٹا چائے کا چمچ شام کا کھانا کھانے سے دو کھنٹے پہلے استعمال کر لیں امرہ دودھ اوپر سے تھوڑا سا دودھ پی لیں یہ ایک ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بیس سال پرانی باتیں بھی یاد آ جائیں گی اور اس سے آپ کا دماغ زبردست پٹھے بڑے زبردست ہو جائیں گے طاقتوار ہو جائیں گے دماغی قوتیں انشاءاللہ اس سے زبردست و طاقتوار ہو جائیں گی جس سے آپ قبول نہ ٹھیک ہو جائے گا دماغ اشاش پشاش اور زبردست ہو جائے گا مہترم ناظرین یہ تھا دماغی طاقت کے لئے اصابی طاقت کے لئے صفوف بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت ہی ریزلٹ شدہ نسکہ ہے انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا مہترم ناظرین میرا چینل سسکراب کریں بیل آئی بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے مہترم ناظرین سکرین پار میرا نمبر موجود ہے یہاں سے آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں مہترم ناظرین ایک اور بات جوش گزار کرتا چلوں کہ آپ نے مغز بدام کو پہلے پانی میں بھگو کر صبح ان کا چھلکہ اتار کر کم اس کم ایک دن ان کو سکا لیں دوب میں را کر ان کا پانی خوش کر لیں تو پھر جناب استعمال میں لائیں اور بنائیں انشاءاللہ بہت ہی زبدست اس کا یہ بھوک بھی لگاتا ہے اور قبض کا بھی زالہ کرتا ہے مہترم ناظرین دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم جمع اللہ غ کس پانی تخرف رکھیں موسیقی